تو بات اتنی ہے کہ جن لوگوں نے باتیں کرنی ہوتی ہیں وہ کعبے کے سامنے بھی باتیں کر دیتے ہیں اور ان کے بارے میں باتیں کر دیتے ہیں جن کے بارے میں حضورﷺ نے فرمایا کہ یا اللہ عثمان بڑا یا والا ہے قیامت کے دن ہر بندے کو رب کے سامنے ایک دے ایک بار پیشت ہونا پڑے گا امین کم اللہ وار دعا یہ قرآن کی نص ہے ہاں جی ہر بندے کو ایک بار رب کے سامنے پیشت ہونا پڑے گا بغیر ترجمان کے درمیان میں ترجمان نہیں ہوگا اپنے کرتوتوں کا جواب دینا ہوگا سوائے عثمان غنی کے اس لیے آج کی رات توبہ کی رات ہے ہر بندے کو بتایا میں نے کیا کرتوت کیے وہ جو پیشی ہے نا وہاں اس دن جھوٹ بھی نہیں بولا جائے گا ہوگا بھی رب سامنے بندہ کدھر اور رب کی شان بلند و بالا تو کیسے کھڑا ہوگا بندہ رب کے سامنے کیسے جھوٹ بولے گا کیسے اس کو ندامت آئے گی کیسے اپنے کرتوت اس کو ایک کر ایک کر کے یاد آئیں گے تو آج موقع ہے کہ سب کناہوں کی معافی نہیں مانگیں سب کناہوں سے توبہ کریں